بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین شام کی چائے کی آج کی نشست میں جس کہانی کا انتخاب ہونے کیا ہے اس کا عنوان ہے پیار پاپ اور پیٹ جی ہاں یہ کہانی انسپیکٹر ریٹائٹ نواز خان کی ڈائریز میں سے لی گئی ہے اور اس کے مصنف کا نام ہے تاہر جاوید مغل تو آئیے شروع کرتے ہیں میں صبح تھانے پہنچا ہی تھا کہ ایک سائل آ گیا تھانے کے ہاتھے میں ایک سفید کار آ کر رکھی اس میں سے ایک ادھے رومر لہیم شہیم شخص برامد ہوئی وہ اکیلا نہیں تھا اس کے ساتھ دو آدمی تھے ان میں سے ایک غالبن گاڑی کا ڈرائیور تھا لہیم شہیم شخص نے اپنا تعرف کراتے ہوئے اپنا نام انہوپ ٹنڈن بتایا وہ ایک تاجر تھا شہر کے ایک معروف علاقے میں اس کی ریڈی میٹ کپڑوں کی بہت بڑی دکان تھی وہ باہر سے بھی بچوں کے ریڈی میٹ کپڑے منگواتا تھا شمالی امرسر کے فیشنیبل رہائشی علاقے میں اس کی کوٹھی تھی اس نے بتایا کہ صبح صویرے اس کے بیٹے کی نئی موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے اس کا بیٹا بھی ساتھ ہی تھا وہ چوبیس پچس سال کا ایک خوب روجوان تھا اس نے بتایا کہ وہ ورزس کے شوق میں صبح صویرے اٹھ جاتا ہے آج اٹھ کر باہر جانے لگا تو گیریج میں موٹر سائیکل موجود نہیں تھی اس نے گھر والوں سے پوچھا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا پڑوسیوں میں سے ایک شخص نے بتایا کہ اس نے صبح پانچ بجے کے قریب موٹر سائیکل سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تھی پانچ بجے ہمارا ہو کر اخبار پھینک کر جاتا ہے وہ عام طور پر اخبار باہر سے ہی پھینک جاتا تھا ان دنوں بارشیں ہو رہی ہیں اور اخبار اکثر بھیگ جاتا تھا اس لئے پتہ جی نے دادی جان سے کہا کہ وہ صبح پوجہ کیلئے اٹھتی ہیں تو دروازہ اندر سے کھول دیا کر تاکہ ہاکر اخبار اندر آ کر برامدے میں رکھ سکے اب روزانہ ایسا ہی ہوتا تھا دادی اماں دروازہ کھول دیتی ہیں اور لڑکا اخبار برامدے میں رکھ جاتا تھا آج بھی اخبار پڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ پانچ بجے کے قریب ہی جار محمد نامی لڑکا اندر آیا ہے میری بہن شمی کا کہنا ہے کہ چند روز پہلے بھی وہ لڑکا موٹر سائیکل پر جھکا ہوا کچھ کر رہا تھا اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا شمی نے پوچھا کیا بات ہے کہنے لگا جی پیٹرول گر رہا تھا بند کیا ہے شمی نے سن کر دیکھا پیٹرول کی بھو نہیں آ رہی تھی اس نے اخبار لے لیا اور لڑکے کے جانے کے بعد دروازہ اندر سے بند کر دیا اس دن اس نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ بھائی جان موٹر سائیکل نہیں ہے اندر رکھا کریں مگر میں نے توجہ نہیں دی میں نے انوٹ ٹنڈن کے بیان پر کچھی رپورٹ لکھ لی اور دو سپاہیوں کو بھیجا کہ وہ ڈان نیوز ایجنسی والوں سے یار محمد نامی ہوکر کا پتہ کریں میری توقع کے برخلاف دونوں سپاہی صرف آدھے گھنٹے بعد یار محمد کو لے کر تھانے پہنچ گئے وہ ایک اٹھارہ اننس سالہ لڑکا تھا پتون کمیس پہن رکھی تھی آنکھوں میں زہانت کی چمک تھی مگر چہرہ بیماروں جیسے تھا شاید تھانے بلائے جانے کے خوف سے بیمار لگ رہا تھا اس نے خوشکھونٹوں پر زبان پھیری اور جھکی جھکی نظروں کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہو گئے یا تو وہ چور تھا یا بہت ڈرہ ہوا تھا میں نے اس کا نام پتہ پوچھا اس نے دہلی کے قریب کسی جام پور قصبے کا نام بتایا مزید تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ جہاں امرت سر میں اپنے ایک دور کے رشتے دار کے ہاں رہتا ہے صبح کالج جاتا ہے شام پروڈیوشن پڑھاتا ہے اور صبح صویرے اخبار بیشتا ہے میں نے کہا یار محمد صبح جو موٹر سائیکل تم نے انیب صاحب کی کوٹھی سے اٹھائی ہے وہ کہاں ہے اس کا رنگ مٹی کی طرح زرد نظر آنے لگا حق لاکر بولا انسپیکٹر صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ سرسر الزام ہے میں نے کہا تم کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہو ہر چور کو یہ فکرہ آزبر یاد ہوتا ہے یار محمد واوے لکنے لگا کہ وہ قریب آدمی ہے محنت مزدوری سے روٹی کماتا ہے اس کی ساتھ پشتوں میں سے کوئی چور نہیں تھا وغیرہ وغیرہ اتنے میں نیوز ایجنسی کا مالک اور وہ رشتے دار بھی آ گیا جس کے پاس یار محمد رہتا تھا میں نے ان سے کہا کہ لڑکے کی خیریت چاہتے ہو تو مصروع کا مال برامت کرا دو ورنہ سب کو رگڑا لگے گا میرے ڈرانے دھمکانے کے باوجود کوئی نتیجہ نہیں نکلا یار محمد نے اطراف کیا کہ وہ پانچ بجے کے قریب کوٹی میں اخبار رکھنے داخل ہوا تھا مگر اس نے موٹر سائیکل کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھائی اس نے کہا موٹر سائیکل اس وقت تک موجود تھی یار محمد کے بارے میں جو چیز مجھے اس زیادہ شک میں مبتلا کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اخبار سائیکل پر لے کر آتا تھا مگر پچھلے چار پانچ روز سے وہ پیدل آ رہا تھا سوچا جا سکتا تھا کہ ایسا اس نے چوری کے منصوبے کے پیش نظر کیا ہے جبکہ یار محمد اور اس کے رشتے دار کا کہنا تھا کہ سائیکل چند روز سے خراب پڑی ہے میں اس واقعے کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا تھا ورنہ اصل کہانی کے لیے صفحات کم بچیں گے کسہ مختصر میں نے حوالدار حشمت سے کہا کہ وہ یار محمد کو لے جا کر تھوڑی سی یاری نبھائی حشمت نے حوالات میں لے جا کر دس پندرہ منٹ میں اس کے سارے قصبل نکال دیئے وہ اسے دوبارہ میرے سامنے لائیا تو یار محمد بری طرح لرز رہا تھا اور زارو کتار رو رہا تھا میں نے کہا ہاں بھئی کچھ بتاتے ہو یا بھی اور گلاب جامن کھانے ہیں مار پیپ کو حوالدار حشمت کلاب جامن کہا کرتا تھا یار محمد نے کہا انسپیکٹر صاحب میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں میں نے محسوس کیا کہ وہ انوک کمار اور اس کے بیٹے سے اچھ چھپانا چاہتا ہے میں نے حوالدار سے کہا وہ ملزم کو حوالات میں لے جائے میں بھی تھوڑی دیر میں اس سے بات کروں گا ملزم چلا گیا تو میں نے بیانات لینے کے بعد دونوں پاٹیوں کو واپس بھیج دیا کوئی ایک گھنٹے بعد میں حوالات میں ملزم سے سوال جواب کر رہا تھا آس پاس کوئی نہیں تھا ہم دونوں لکڑی کے سٹولوں پر بیٹھے تھے بلک کی روشنی میں میں پہلی بار گوھر سے یار محمد کا چہرہ دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں بے پناہ مردانہ کا شش تھی ڈیل ڈال بھی اچھا تھا اگر اس کا تعلق کسی کھاتے پیتے دھرانے سے ہوتا جسم پر اچھا لباس اور چہرے پر صحت مندی کی چمک ہوتی تو رہ چلتی عورتیں اس پر جان دیتی یار محمد کہہ رہا تھا انسپیکٹر صاحب میں غریب اور لاوارس ہوں سچی بات بھی کروں گا تو جھوٹ ہی لگے گی مگر میری جو بیزتی ہو چکی ہے اسے بڑھ کر اور کیا ہوگی اس لیے میں اب کچھ نہیں چھپاؤں گا انوب صاحب کی لڑکی شمی مجھے پرائی پر اپساتی تھی یہ چکر پچھلے تین چار مہینے سے چل رہا ہے میں صبح پانچ بجے کے قریب اخبار پھینکنے جاتا تھا چھمی اس وقت پجاما بوشٹ پہنے اپنے گھر کی گراؤن میں ورزش کر رہی ہوتی تھی کبھی کبھی اس کا بھائی بھی ساتھ ہوتا تھا مگر اکثر وہ اکیلی ملتی تھی مجھے اس وقت جلدی ہوتی تھی مگر وہ دیوار کے دوسری جانب سے خواہ مخواہ کوئی بات چھیڑ دیتی تھی پھر اس نے مجھے پھول دینے شروع کر دی کبھی کوئی شرارت کر دیتی مجھے ڈر تھا کہ کسی دن کوئی مسئیبت کھڑی نہ ہو جائے آخر وہی ہوا ہے جس کا ڈر تھا میں نے کہا میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ تمہیں پنسایا جا رہا ہے وہ بولا بلکل جناب مجھے نہیں معلوم موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے یا نہیں لیکن شمی نے جو الزام لگایا ہے کہ چند دن پہلے میں موٹر سائیکل سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا بلکل غلط ہے ایسا کوئی واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے ملزم ٹھہرانے میں شمی کا بھی ہاتھ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے موٹر سائیکل اپنے کسی شناسہ سے خود ہی غائب کرا دیا ہو اور الزام میرے سر تھوک دیا ہو میں نے پوچھا لیکن ایسا ہوا کیوں کیا پچھلے دنوں شمی سے کوئی خاص بات ہوئی تھی یار محمد کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا اس کی خوبصورت آنکھیں گھبرا کرے دردر دیکھنے لگی پھر اس نے حوصلہ جمع کیا اور بولا جی ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہنا نہیں چاہیے جی کسی کی اولاد لیکن وہ بڑی لوفر لڑکی ہے سات آٹھ دن کی بات ہے اتوار کا دن تھا اتوار کے دن اس کا بھائی ورزش کے لیے نہیں نکلتا اس لیے وہ بڑی دلیر نظر آ رہی تھا میں اندر اخبار رکھنے گیا تو پچھلے لون کی طرف سے آ گئی کہنے لگی یہ ایک تصویر ہے میری سے ہی لکھی چھپوا دو گے میں نے دیکھا یہ ایک لڑکی کی بڑی بےہودہ تصویر تھی اس نے شاید کسی انگریزی رسالے سے کارٹی تھی میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ شرارت سے مسکرانے لگی میں نے کہا آپ پڑی لکھی ہیں آپ کو ایسا مزاک کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے اس نے کہا شرم تو ساری تم جیسے لڑکے لے گئے ہم بیچاری لڑکیوں کے لئے کچھ بچا ہی نہیں میں اسے گھور کر واپس جانے لگ تو اس نے پیچھے سے کمیز پکڑ لی اور بولی نخرے بڑے ہیں تمہارے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو اور اتنی چھوٹی سی تصویر نہیں چھپوا سکتے اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی میں نے کہا ایسا کرو اپنے پتا جی کو دے دو وہ بڑے آدمی ہیں کہیں نہ کہیں چھپوا دیں گے ایک دم اس کا رنگ بدل گیا میں نے کہا میری ایسی کوئی لگتی ہو تو کھڑے کھڑے گولی مار دوں اس نے مجھے بہودہ بتمیز کہا اور پون پٹکتی ہوئی چلی گئی میں نے سوچا کہ مہینہ پورا ہوتے ہی یہاں اخبار دینا چھوڑ دوں گا لیکن مہینہ پورا ہونے سے پہلے یہ معاملہ ہو گیا میں نے یار محمد کی ساری رویدات اغور سے سنی کچھ سوالات بھی پوچھے اچھی طرح سوچنے سمجھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی باتوں میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہونے کے برابر قصود یقیناً اسی لڑکی کا تھا وہ کم عمر ہونے کے علاوہ جذباتی اور بے وقوف بھی تھے ٹینیجر سے ایسی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں کائرین کے ذہن میں سوال رکھ سکتا ہے کہ کھاتے پیتے گھرانے کی ایک لڑکی نے ایک ہاکر سے ہی نظریں کیوں لڑائیں اس کیوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں جب سے دنیا بنی ہے اس کیوں کا مہمہ حل نہیں ہو سکا اور شاید کبھی نہ ہو ان آنکھوں کے معاملات باقی سارے جسم سے جدہ ہوتے ہیں یہ وہیں لڑتی ہیں جہاں انہیں نہیں لڑنا چاہیے اور وہی دیکھتی ہیں جو دیکھنا ان کے لیے منع ہوتا ہے یہ شمی نامی لڑکی بھی جو چال چلنگ کی کچھ زیادہ اچھی نہیں لگتی تھی ہاکر یار محمد سے معاملہ بنا رہی تھی یار محمد نے جس قدر بے روحی دکھائی تھی وہ اتنا ہی بے چین ہو گئی تھی اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ یار محمد کی عزت کیلئے بھی خطرہ بن گئی تھی این ممکن تھا کہ اس نے واقعی اپنے بھائی کی موٹر سائیکل کسی دوسرے شناسہ کے ہاتھوں چوری کروا دی ہو اور اگر ایسا نہیں ہوا تھا تو گئی اس نے موقع سے پورا فائدہ اٹھایا تھا اور یہ موٹر سائیکل چوری ہونے پر شبھات کا رخ یار محمد کی طرف موڑ دیا تھا بے وقوف نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح بات اس کے اپنے اوپر بھی آ سکتی ہے موقع واردہ دیکھنے کے بہانے میں اسی روز انکمار ٹنڈن کی کوٹھی پر پہنچا کوٹھی تین چار کنال میں تھی لون کافی وسی تھا اصل امارت مین گیٹ سے کافی ہٹ کر تھی میں نے اہل خانہ سے سوالات کی شمی بھی وہاں موجود تھی وہ خاصی خوبصورت لڑکی تھی شباب اس کے لباس سے پوٹا پڑ رہا تھا فرسٹ یڑکی طالبہ تھی وہ چہرے مہرے سے بہت چالاک نظر آتی تھی اس پارے کی طرح مچن کی لڑکی کو دیکھ کر یار محمد کی پارسائی اور شرافت کی تعریف کرنے کو دل چاہتا تھا لڑکی نے وہی بیان دیا جو اس سے پہلے اس کا باپ اور بھائی دے چکے تھے ابھی میں کوٹھی ہیمی تھا کہ موٹر سائیکل کا مہمہ حل ہو گیا تھانے سے ایک اے ایس آئی موٹر سائیکل پر آیا اور اس نے بتایا کہ یہ چوری شدہ موٹر سائیکل نہر کے پاس سے مل گیا ہے ملزم بھی گرفتار ہو گیا تھا یہ ایک قرآنہ واردہ دیا تھا کہنے کو تو یہ کیس ختم ہو گیا لیکن حقیقت میں ہوا نہیں تھانے واپس آ کر جب میں ملزم کو رہا کرنے کے لیے کاغذی کاروائی کر رہا تھا ایک چیز دیکھ کر بری طرح چونک گیا میں نے یار محمد کو یہ جگہ دستخط کرنے کے لیے کہا جب وہ دستخط کر رہا تھا میری نگاہ اس کی انگلی پر پڑی اس کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی یہ انگوٹھی اس سے پہلے بھی میں اچھی طرح دیکھ چکا تھا انگوٹھی سونے کی تھی تین اطراف پتیاں سی بنی ہوئی تھی درمیان میں ایک کھول تھا اس میں دو چھوٹے چھوٹے سفید اور دو سرخ نگد اس انگوٹھی کا تعلق کسی سنگین واردات سے تھا میں نے ذہن پر زور دیا اور اچانک سب کچھ یاد آ دی چند لمحوں کے لیے میں سنناٹے میں رہ گیا اب سے کوئی چار سال پہلے جب میں سہارنپور میں تھا ایک الہابادی سیٹھ سچدیو رائے کے گھر ڈکیتی کے واردات ہوئی تھی ڈاکو اہل خانہ کو باندھ کر سارا سامان دوٹ لے گئے تھے سچدیو رائے گولی لگنے سے زخمی ہوا تھا اور بعد ازاں حضرتال میں چل بسا تھا اس واردات میں قیمتی زیورات بچ گئے تھے کیونکہ یہ اہلی سیف کے ایک پشیدہ خانے میں پڑے تھے صرف وہی زیور گیا تھا جو سچدیو رائے کی پتنی واردات کو بک پہنے ہوئے تھے اس میں تلائی چوڑیاں ایک انگوٹھی اور جھنکے تھے جو انگوٹھی گئی تھی وہ بالکل اسی ڈیزائن کی تھی کیونکہ اس طرح کی ایک اور انگوٹھی سیف میں موجود تھی جیسا کہ سب جانتے ہیں زیورات سیٹ کی صورت میں بنائے جاتے ہیں اور ہر سیٹ کا ایک خاص ڈیزائن ہوتا ہے سچدیو کی پتنی نے ہمیں وہ انگوٹھی خاص طور پر دکھائی تھی اور بتایا کہ ڈاکو جو انگوٹھی لے گئے ہیں وہ اسی ڈیزائن کی ہیں تفتیش کیلئے وہ انگوٹھی میں نے سچدیو رائے کی پتنی سے لے لی تھی کئی ماہ یہ انگوٹھی میری علماری کی دراز میں پڑی رہی تھی اور میں نے بارہا اسے دیکھا تھا یہی وجہ تھی کہ بھولی بسری جات ذہن میں تازہ ہو گئی تھی اس کیس میں میں نے بڑی محنت کی تھی دو تین افراد گرفتار بھی کیے تھے لیکن بعد میں انہیں چھوڑنا پڑا تھا کوئی اہم سراغ نہ ملنے کے بعد کیس داخل دفتر ہو گیا تھا میں نے انگوٹھی کو بغور دیکھنے کے بعد جار محمد سے پوچھا یہ انگوٹھی تم نے کیوں پہنی ہوئی ہے یہ تو عورتوں والی ہے وہ اکتم ٹھٹک گیا اور غیر ارادی طور پر انگوٹھی چھپانے کی کوشش کی میں نے سخت لہجے میں پوچھا یہ انگوٹھی تمہاری ہے جی ہاں جی نہیں اس نے حق لاکر جواب دیا کیا مطلب تمہاری نہیں ہے نہیں جی یہ مجھے ملی تھی کس سے ملی تھی کسی سے نہیں جی راستے میں ملی تھی کس راستے سے اس نے بتایا کہ دھائی تین ماہ پہلے وہ سٹیشن سے اخبار کے دفتر کی طرف آ رہا تھا کہ باغ رامنند کے پاس ایک کانجی والے کی ریڈی کے نیچے یہ انگوٹھی پڑی تھی اس کی چمک دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا انگوٹھی اٹھا کر وہ اپنے گھر لے آیا دھو کر دکھا تو سونے کی نکلی مجھے یار محمد کی بات پر صرف چالچ فیصد یقین آیا اور وہ بھی اس لیے کہ اس سے پہلے اس نے کوئی بات جھوٹ نہیں کہی میں نے اسے زیادہ کریدنا بھی مناسب نہیں سمجھا کیونکہ اگر چار سار پہلے کے اس جرم میں اس کا کل ہاتھ تھا تو وہ ہوشیار ہو سکتا تھا بہتر تھا کہ یہ بات جہیں ختم کر دی جائے میں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ انگوٹھی تمہارے پاس خیر قانونی ہے وہ گھبرا گیا اس کا ہاتھ انگوٹھی کی طرف بڑھا شاید وہ انگوٹھی اتارنے لگا تھا میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک کیا اب رہنے دو لیکن ایندہ احتیاط کرنا گمشدہ چیز ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے اپنے پاس رکھ لیا جائے میں یہ ریایت تمہیں صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ تم نے اب تک سچ بولا ہے وہ سرطہ پا مشکور و ممنون نظر آنے لگا میں نے کہا لیکن یہ زنانہ انگوٹھی ہے کوئی بھی تم سے پوچھ سکتا ہے کہ کہاں سے لی ہے بہتر ہے کہ اسے ڈھلوا کر دوسری بنوالو وہ سعادت مندی سے سر ہلانے لگا میں نے اسے شہر سے باہر نہ جانے کا پابند کر کے واپس بھیج دیا اسی روز میں نے سہارن پورٹ ٹرنگ کال بک کرائے اور مطلقہ تھانے میں اپنے دوست اس اچو گرو دیو سنگھ سے رابطہ قائم کر کے اسے تمام کہانی سنائی اس نے کسی خاص دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا بہرحال میں نے اسے کہا کہ وہ سورد باسی سچ دیو رائے کے اہل خانہ سے رابطہ قائم کرے اور ان سے پوچھے کہ کیا وہ دوسری انگوٹھی ان کے پاس موجود ہے تیسری چوتھے روز اس اچو گرو دیو سنگھ کا ٹیلی فون آیا اس نے بتایا کہ وہ سیڑ کی پتنی سے خود جا کر ملا تھا اس کے پاس وہ دوسری انگوٹھی ابھی تک موجود ہے وہ ایک کانسٹیبل کے ہاتھ کو انگوٹھی روانہ کر رہا ہے اس خبر سے مجھے خوشی ہوئی اسی روز شام کو گرو دیو کا بھیجا ہوا کانسٹیبل بما انگوٹھی پہنچ گیا انگوٹھی دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ میرا اندازہ درست ہے بہرحال اگلے روز میں نے جار محمد کو تھانے بلایا اور اس کے ہاتھ کی انگوٹھی دیکھ کر تصدیق کر لیں کہ یہ دونوں ایک ہی ڈیزائن اور وزن کی انگوٹھیاں ہیں اس تصدیق کے بعد ضروری ہو گیا کہ میں جار محمد کی نگرانی کرو اگر اس نے جھوٹ بولا تھا اور وہ انگوٹھی سے راستے سے نہیں ملی تھی تو وہ اس چار سال قرآنی واردات کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا تھا جار محمد کی نگرانی کے لیے میں نے قرآن پاپی بلال شاہ کا انتخاب کی ان دنوں وہ کھا کھا کر بہت موٹا ہو رہا تھا مزاج تو اس کا ویسے بھی ہر وقت آسمان پر رہتا تھا لیکن اس کی ایک خوبی تھی میں صرف اسے یہ بتا دیا کرتا تھا کہ بلال شاہ فلاں کام کرنا ہے کام کرنے کا راستہ اور ڈھنگ وہ خود ڈھونڈ لیا کرتا تھا اسے دوسرے مخبروں کی طرح صبح و شام لیکچر نہیں دینے پڑتے تھے اس دفعہ میں نے اسے بلا کر ساری بات سمجھا دی اور گائیڈڈ مزائل کی طرح یار محمد کے پیچھے لگا دیا بلال شاہ نے چوتھے پانچویں روز مجھے پہلی ریپورٹ دی اس نے بتایا کہ اس نے چھاپے خانے میں واقفیت نکال کر ہاکری شروع کر دی ہے روز صبح صوری چھاپے خانے جاتا ہے دس روپے کے اخبار لاتا ہے ان میں سے کوئی خود بخود کوئی بک جائے تو بک جائے ورنہ آدھے اخبار گھر میں رکھ لیتا ہے اور آدھے جا کر یار محمد کو بکس ٹال پر دے آتا ہے اس طرح یار محمد سے میل جول کا بہانہ ملا ہوا ہے میں سمجھ گیا کہ بلال شاہ دس روپے روزانہ کا بل مجھ پر ڈال رہا ہے مگر مجھے یہ بھی پتا تھا کہ یہ بل جھوٹا نہیں ہے اس سلسلے میں مجھے بلال شاہ پر اعتماد تھا بلال شاہ نے یہ اہم اطلاع دی کہ یار محمد اور انوک کی لڑکی شمی کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ کہنا چاہیے کہ اور بھڑک گیا ہے میں نے پوچھا وہ کیسے بلال شاہ نے بتایا سچی بات چوبی نہیں رہتی یار محمد نے انوک کے گھر اخبار دینا چھوڑ دیا اب تو وہ اس علاقے میں ہی نہیں جاتا مگر دوسری پارٹی بڑی تیز نکلی ہے دوسری پارٹی کون وہی جی انوک کی لڑکی پرسوں کی بات ہے وہ یار محمد کے بکس ٹال پر جا پہنچیں بکس ٹال پر یار محمد کا کوئی بزرگ رشتے دار بیٹھتا ہے اس کے سامنے ہی وہ یار محمد کو تھنچ کر اپنے ساتھ لے گئی ایک ہوتل میں جا کر اس نے چائے وغیرہ منگوائی اور یار محمد کے سامنے رونے لگے کہنے لگی کہ اس سے بڑی زیادتی ہوئی وہ معافی مانگنا چاہتی ہے وہ کسی طرح یار محمد کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی یار محمد نے کہا اچھا ہے بی بی میں نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا بڑی مشکل سے وہ رسہ تڑا کر وہاں سے نکلا مگر یہ بات چھپی نہ رہ ستی شمی کے بھائی کے ایک دوست نے ان دونوں کو دیکھ لیا اور جا کر اس کے بھائی کو بتا دیا بھائی آگ بگولہ ہو گیا وہ اسی وقت یار محمد کے بکسٹال پر پہنچا اسے لے کر ایک پارک میں چلا گیا وہاں ان دونوں میں خوب تو تو میں میں ہوں شمی کے بھائی نے یار محمد کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیں اور کہا کہ اگر وہ خیریت چاہتا ہے تو شہر چھوڑ کر چلا جائے میں نے بلال شاہ سے کہا اسے یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوں وہ گردن اکڑا کر بولا ہزار بار کہا ہے مجھے ایمیش 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 ایم نہ سمجھا کریں بڑا تکھا ہوں میں ورمے کی طرح دھوچ جاتا ہوں ہر طرح کی لکڑی میں یار محمد اپنی پیدا کرنے والی پر اپنا بھروسہ نہیں کرے گا جتنا آج کل مجھ پر کر رہا میں نے کہا ہاں بھائی ماننا پڑتا ہے مامتا تو بہت ہے تمہارے اندر کتے پر بھی ہاتھ پیرو تو تمہاری گود میں آ لیٹھتا ہے بلال شاہ اس تعریف پر خوش ہو گیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی کر رہے ہو پوری دل جمعی سے کرو اپنے اس بچے سے یہ بھی پوچھو کہ انگوٹھی اس نے کہاں سے لی اور کب سے اس کے پاس ہے بلال شاہ نے کہا پوچھا تو تھا لیکن وہ کنی کتر آ رہا ہے کافی خچرا ہے میں نے کہا کبھی کبھی تو شک ہوتا ہے کہ شاید مور سائکل کی چوری میں بھی اس کا ہاتھ تھا بلال شاہ نے پوچھا چور کیا کہتا ہے میں نے بتایا کہ فیلحال تو کچھ نہیں کہتا مگر ہو سکتا ہے آگے چل کر بتا دے بیسے وہ بھی اسی محلے میں رہتا ہے جہاں یار محمد کا بکسٹال ہے بلال شاہ نے کہا خان صاحب مجھے تو نہیں لگتا کہ یار محمد ایسا کام کر سکتا ہے میں نے کہا لگنے کو تو یہ بھی نہیں لگتا کہ تم گیارہ بچوں کے باپ ہو اور ابھی بھی ہاتھ چلاکی سے باز نہیں آتے تم اپنے اندازوں کو چھوڑو بس وہ کام کر دو جو تمہیں کہا گیا ہے یعنی یار محمد کی نگرانی بلال شاہ نے پوری توجہ سے ذمہ داری نبھانے کا وعدہ کی اور واقعی اتنے خوشو و خضو سے نگرانی کی کہ تیسرے ہی روز یار محمد کو آگواہ کرا دیا اس روز بلال شاہ ہاپتا ہوا میرے پاس آیا اس نے بتایا کہ یار محمد کو کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ابھی بلال شاہ اس واقعے کی تفصیلات ہی بتا رہا تھا کہ یار محمد کے وارث بھی پہنچ گئے ایک تو وہی رشتے دار تھا جس کے گھر یار محمد رہتا تھا اس کا نام معظم تھا دوسرا معظم کا کوئی چچیرہ پپیرہ بھائی تھا اس کے علاوہ محلے کی اصلاح کمیٹی کا چیئرمین اور دو تین معززین تھے معظم نے بتایا کہ ابھی کوئی ایک گھنٹہ پہلے مغرب کی ازان کے وقت ایک چھٹسنی دروازے پر دستکتی اور کہا کہ وہ یار محمد سے ملنا چاہتا ہے یار محمد نے اس شخص سے مصافیہ کیا دونوں کچھ دیر کھڑے باتیں کرتے رہے پھر یار محمد نے کہا کہ وہ بازار تک جا رہا ہے ابھی واپس آ جاتا ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جائے میں نے کہا جو بات کرنی ہے بیٹھک میں بیٹھ کر کریں مگر وہ تو چلے گئے تکسی میں ڈال کر لے گئے ہیں معظم کے بیان کی تصدیق دوسرے افراد نے بھی کی انہوں نے بتایا کہ تکسی میں تین آدمی تھے اور انہوں نے سے کسی کو بھی پہلے اس محلے میں نہیں دیکھا گیا تھا ایک سبزی فروش نے بتایا کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ یار محمد اپنی مرضی سے ان کے ساتھ گیا ہے وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا انہوں نے یار محمد کو دھکیل کا تکسی میں پھینکا اور پلک جھپکتے میں گاڑی چلا کر بازار کے مور سے غائب ہو گئے اس اگواہ کے سلسلے میں دھیان سیدھا شمی کے گھر والوں کی طرف جاتا تھا چند روز پہلے بھی شمی کا بھائی اسی طرح یار محمد کو بکسٹرول سے اپنے ساتھ لے گیا تھا اور دھمکیاں وغیرہ دی تھی لیکن دورانے چھوٹیش کسی بھی امکان کو نظر انداز نہیں کیا دا سکتا تھا کہ یار محمد سرے سے اگواہی نہ ہوا ہو لوگوں کے ذہنوں میں پہلے سے کوئی خدشہ ہو تو وہ معمولی واقعے کو بھی خطرناک رنگ دے دیتے ہیں ہو سکتا تھا وہ یوں ہی دوستوں کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر چلا گیا ہو باہرحال اگلے چوبیس گھنٹوں میں ہمارے بہت سے اندازے غلط ثابت ہو گئے یار محمد واقعی اگواہ ہو چکا تھا میں نے شمی کے باپ بھائی اور ایک تو عزیزوں سے پوچھ کچھ کی شمی کا بھائی تو ساتھ آٹھ گھنٹے آنے میں بھی رہا لیکن ان ساری کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا یہ لوگ یار محمد کی اگواہ سے بلکل انکاری تھی شمی کے بھائی کا کہنا تھا کہ اس نے چند روز پہلے یار محمد کو گراؤن میں لے جا کر اس سے بات چیت کی تھی اور یہ بھی درست ہے کہ اسے وارننگ دی تھی لیکن اس کے بعد کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تو انہیں کیا مسئیبت پڑی تھی کیسے ہوا کرنے کی میں نے بلال شاہ کو بلایا اور تنہائی میں سے بھی سوالات کی بلال شاہ نے کہا خان صاحب میں کچھ نہیں کہہ سکتا جہاں تک مجھے معلوم ہے پچھلے دو تین دنوں میں کوئی نیا واقعہ نہیں ہوا پھر شمی کے گھر والوں کو کیا ضرورت تھی ایسا قدم اٹھانے کی میں نے کہا تم یار محمد کے اتنے قریب رہے تمہارا کیا خیال ہے اس کے دل میں بھی شمی کا خیال تھا بلال شاہ بولا دل کے معاملے تو اللہ ہی جانتا ہے مگر میرا خیال ہے میں سخت پریشانی میں تھا رڑکے کا گائب ہونا معمولی بات نہیں تھی اور اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں وہ مگوٹھی تھی جو جلد یا بدیر مجھے اس چار سالہ پرانی واردہ دس راکھ دے سکتی تھی میں سوچنی لگا کیا ہی اچھا ہوتا میں اس معاملے کو زیادہ طول نہ دیتا نگرانی کے بجائے یار محمد سے براہ راست پوچھ کچھ بھی کی جا سکتی تھی ضرورت پڑتی تو تو حوالدار حشمت سے بھی مدد لی جا سکتی تھی بہرحال اب لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا مجھے ایک شک یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے اس واردات کا تعلق یار محمد کے ماضی سے ہوئی میں نے یار محمد کے رشتہ دار معظم سے کریت کریت کر سوال کی اور یار محمد کے بارے میں معلومات اکھٹھی کرنے کی کوشش کی یہ تو میں جان ہی چکا تھا کہ یار محمد کسی وجہ سے ناراض ہو کر اپنا گھر چھوڑ چکا ہے اور واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا نہ ہی اس کے والدین میں سے بھی کوئی اس کی خیر قبر پوچھنے آیا تھا بس کبھی کبار اس کے چھوٹے بھائی کا خطاتا تھا اس کا جواب وہ کبھی دیتا تھا اور کبھی نہیں معظم مجھے یجی بھی بتا چکا تھا کہ جان پور میں یار محمد کا والد ولی محمد ایک کلر تھے اور وہ لوگ مشکل سے سفید بوشی قائم رکھے ہوئے ہیں اس سے زیادہ معظم کو وہ کچھ معلوم نہیں تھا یا وہ بتانا نہیں چاہتا تھا اس کا کہنا تھا کہ ولی محمد اور اس کے گھرانے سے ان کے تعلقات دیر ہوئی ختم ہو چکے ہیں لہٰذا ان کے بارے میں اسے کچھ زیادہ معلوم نہیں اب جار محمد کے اگواہ ہونے کے بعد میں نے اس پر زور دے کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ جار محمد کے گھر سے بھاگنے کی وجہ کوئی عورت تھی تو اس کے چکر میں پھانس گیا تھا یہ چکر کافی لمبا ہو گیا جار محمد پر ہر طرف سے لانت ملان مت ہوئی تو وہ گھر بار چھوڑ کر جامپور سے یہاں عمرہ سر چلا آیا معظم سے بات چیت کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے خود دہلی جانا چاہیے تاکہ ٹھیک ٹھیک حالات معلوم ہو سکیں میں نے تھانے میں اپنے ضروری کام نکٹائے سب انسپیکٹر کو چارج دیا اور دو تین دن میں جانے کی تیاری مکمل کر دی سب انسپیکٹر حیران تھا کہ میں اگوا کے ایک کیس کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہوں اس کا خیال تھا کہ کسی ایس آئی کو اس کام پر بھیج دینا چاہیے تھا اسی اس انگوٹھی کے بارے میں معلوم نہیں تھا جو میجار محمد جملی میں دیکھ چکا تھا اور جس نے میری نیند حرام کی ہوئی تھی میں عمرہ سر سے براستہ امبالا تہلی اور وہاں ایک راڑ ٹھہرنے کے بعد جانپور نامی اس قصبے میں پہنچ گیا یار محمد اس قصبے کا رہنے والا تھا یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا زیادہ تر امارتیں قدیم ترس کی تھی ان نانک چنڈی امارتوں کے آگے وہ سیدھا چھجے تھے اور گلیاں تنگو تاری تھی قصبے کی گر ایک ٹھوٹی پھوٹی فصیل بھی تھی میں سیدھا قصبے کے تھانے میں پہنچا اتفاقہ نیسے جو مسلمان تھا وہ بڑی خوش اکلاکی سے ملا اور ہر طرح سے تعاون کا یقین دلایا میں نے اسے یار محمد کے باپ ولی محمد کے بارے میں پوچھا اس نے بتایا کہ ولی محمد چھاتا گلی کا رہنے والا ہے اور وہ اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے اس نے فوری طور پر ایک آدمی کو بھیجا اور وہ چھاتا گلی کے ایک مخبر کو لے آیا اس مخبر کا نام صادق تھا کافی ہوشیار شخص تھا علاقے کہ ہر شخص کے بارے میں اسے معلومات حاصل تھی ہم کھانا وغیرہ کھا کر فارغ ہو چکے تھے اتمنان سے بیٹھ گئے اور صادق ہمیں ولی محمد اور اس کے گھرانے کے متعلق بتانے لگا اس کی باتوں سے پتا چلا کہ ولی محمد پٹوار خانے میں کلر کی اسے نشے کی بہت پرانی لدت ہے ہر طرح کا نشہ کرتا ہے اور بی بی کو مارتا پیٹتا ہے اپنے بڑے بیٹے یار محمد سے وہ پیار کرتا تھا لیکن یار محمد نے کبھی اسے اچھا نہیں سمجھا وہ چاہتا تھا کہ کھانے کمانے کے قابل ہو جائے تو ماں کو لے کر کہیں چلا جائے وہ نوی جماعت میں پڑتا تھا اور میٹرک پاس کرنے کے بعد دہلی کالج میں داخلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا مگر اسی دوران اس کی زندگی میں ایک زبردست تبدیلی آئی محلے کے ایک شخص عبدالستار کی شادی ہو عبدالستار کی بلغن سوریہ بہت خوبصورت تھی عبدالستار کا چوبارہ ولی محمد کے چوبارے سے ملا ہوا ہے اور ان دونوں گھرانوں کا ایک دوسری کہاں آنا جانا ہے یار محمد کے عمر اس وقت مشکل سے کوئی چولہ پندرہ سال تھی وہ آزادانہ اب تو ستار کے گھر میں آتا جاتا تھا سوریہ سے اسے بہت لگاؤ ہو گیا سوریہ بھی اسے بچوں کی طرح لات کرتی تھی وہ ہر وقت سوریہ کے گھر گھسا رہتا تھا اس کے کام کاج کرتا تھا ستار سے بھی اس کی گاڑی چھنٹی تھی وہ گزرتا رہا دھیرے دھیرے قصبے کی بڑی بنیاں انگلیاں اٹھانے لگے انہیں یار محمد کا اس طرح سوریہ سے چمٹے رہنا پسند نہیں تھا یار محمد کے گھر والوں نے بھی اسے سمجھایا بجایا لیکن جب وہ باز نہیں آیا تو اسے دہلی اس کے ماموں کے پاس بھیج دیا گیا دوسری طرف ستار کو بھی سمجھایا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو اتنی آزادی نہ دے وہ ہر وقت چوبارے مکھڑی اور روز روز والوں سے باتیں کرتی رہتی ہے اور اپنا آپ دکھانے کا شوق پورا کرتی ہے یار محمد کے دہلی جانے سے یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا یار محمد نے دہلی میں رہ کر میٹرک کیا اور کالج میں داخلہ لے لیا مگر اس دوران اس کی ماں بیمار رہنے لگے اور اس کی دیکھ پال کے لیے یار محمد دوبارہ قصبے میں آ گیا چند ماں بیمار رہنے کے بعد یار محمد کی والدہ فوت ہو گئی اسے مرنا ہی تھا اسے شوہر کی بیراربی کا غم کھا گیا تھا وہ سوک کر کانٹا ہو چکی تھا اور اس کے تھوپ میں خون آتا تھا ماں کے مرنے کے بعد یار محمد بہت دل پرداشتا ہوا اس نے پڑھائی بھی چھوڑ دی اب وہ ایک بار پھر سریعہ کے گھر میں گھسا رہتا تھا قصبے میں پھر باتیں پھیلنے لگی سب کا خیال تھا کہ یار محمد اور سریعہ کا مندہ جنہاں ٹھیک نہیں ویسے بھی عبدالسطار کام کے سلسلے میں قصبے سے باہر رہنے لگا تھا اس کی غیر موجودکی میں سریعہ اور یار محمد کا اندر گھس کر بیٹھے رہنا کسی کو پسند نہیں تھا سریعہ کا ابھی تک کوئی بچہ نبی نہیں تھا بڑی بڑیاں سریعہ کو دیکھ کر ناک مہن چڑھاتی تھیں اور نوجوان عورتیں چکے چکے مسکراتی نہیں سریعہ ان باتوں کی کچھ زیادہ فکر نہیں کرتی تھی اگر کوئی ایسی بات کرپی دیتا تو وہ چکے سے سن لیتی تھی اس دوران سریعہ کا خامت روزگار کے سلسلے میں کراچی چلا گیا اور سریعہ کی باغیں اور ڈھیلی ہو گئی کہنے کو یار محمد اور سریعہ کا تعلق دیور بھاپی کے تعلق سے ملتا جلتا تھا مگر شک کی بنجائش تو ہر کسی کو نظر آتی تھی آخر یہ میل ملاقات رنگ لائیا قصبے میں ایک میلہ تھا میلے کے روز شام کو پتا چلا کہ سریعہ نے یار محمد کو تھپڑ مارا اور یار محمد نے نیلہ تھوٹا کھا کر خود کشی کی کوشش کی یہ واقعہ سب کو حیران کر گیا جتنے موتے اتنی باتیں سننے میں آئیں بہرحال جو حقیقت تھی وہ بھی چھوپی نہ رہ سکی پتا چلا کہ یار محمد نے سریعہ سے دس درازی کی کوشش کی تھی اس واقعہ نے سوئے ہوئے فتنے کو جگہ دیا سریعہ کے خامد کو بھی پتا چل گیا وہ پہلے ہی لوگوں کی باتیں سن سن کر بھرا ہوا تھا اس خبر نے جلتی پر تیل کا کام کیا وہ کراچی سے واپس آیا اور یار محمد کو جان سے ماننے کے درپیہ ہو گیا یار محمد کے گھر والوں نے اسے پھر دہلی بھیج دیا بڑی مشکل سے اس نئے معاملے کو دبایا گیا کچھ روز بعد یار محمد کے گھر والوں نے اس کی منگنی کر دی اور یہ بھی تیہ کر دیا کہ اسی سال شادی کر دی جائے گی ان کا خیال تھا کہ اس طرح عشق کا بھوت یار محمد کے سر سے اتر جائے گا مگر یہ اندازہ غلط تھا یار محمد پھر قصبے میں آ گیا اور سریعہ کے گھر کے گرد منڈ لانے لگا اس دفعہ اس کے باپ نے اسے بہت بری طرح مارا اور وہ کئی دن حضرتال میں رہا انہی دنوں یہ اڑتی اڑتی خبر بھی سنی گئی کہ عبدالستال کی بیوی نے اسے الہدگی مانگی ہے اور کہا ہے کہ وہ اس کے گھر رہنا نہیں چاہتی یہی باتیں ہو رہی تھی جب ایک روز یار محمد خاموشی سے غائب ہو گیا کئی ہفتے گزر گئے اس کا کچھ پتہ نہیں چلا اس کی حرکات کی وجہ سے اس کی منگنی بھی ٹوٹ گئی تھی ایک دن کسی نے بتایا کہ وہ امرہ سر میں اپنے کسی ددیالی رشتہ دار کے ہاں رہنے لگا ہے یہ تھی یار محمد کی اب تک کی تحانی جو مخبر صادق نے مجھے سنائی میں نے یہ سب کچھ سننے کے بعد صادق سے پہلا سوال یہ کیا کہ ستار اور اس کی بیوی اب کہاں ہیں اس نے بتایا کہ وہ یہیں قصبے میں رہتے ہیں میں نے پوچھا اور اس کا باپ وہ بولا وہ بھی یہیں پیشے دنوں اس کے گھر سے ناجائز شراب برامت ہوئی تھی اور پولیس پکڑ کر لے گئی تھی چھے مہینے جیل کارنے کے بعد کچھ ہی روز پہلے واپس آیا ہے میں نے پوچھا صادق تم اسی محلے میں رہتے ہونا میرا مطلب ہے چھاتا گلی میں وہ بولا جی ہاں میں دو برجی دروازے میں رہتا ہوں دو برجی دروازہ اور چھاتا گلی ایک ہی محلے کے دو نام میں نے کہا اب سریعہ اور ستار کے حال آپ کیسے ہیں اس نے جواب دیا ٹھیک ٹھاک ہے سات آٹھ روز ہوئے ستار کراچی سے آیا ہوا ہے میں نے پوچھا میرا بیوی میں کوئی تازہ جھگڑا تو نہیں ہوا وہ ان کار میں سر ہلانے لگا پھر کچھ سوچ کر بولا لیکن جھگڑے سے آپ کا کیا مطلب ہے میں نے کہا تم میرے مطلب کو چھوڑو جو کچھ تمہیں پتا ہے وہ بتاؤ وہ گہری سانس لے کر بولا پچھلے دنوں ڈاکیا بھگت سنگھ مجھے ملا تھا اس نے بتایا تھا کہ ستار کے نام کہیں سے کچھ ہاتھ آتے ہیں اس میں ستار اور اس کی بیوی کے نام دندی گالیاں لکھی ہوتی ہیں ستار پریشان ہے کہ یہ خط کون لکھتا ہے میری ذہن میں کھل ڈی سی چھوٹی کہیں یہی خطوط تو نہیں تھے جن کی وجہ سے یار محمد اگوا ہوا ظاہر ہے وہ خط کسی نے بھی لکھے ہوں ستار کا دھیان سب سے پہلے اپنے رکیب یار محمد ہی کی طرف گیا ہوگا اسے یار محمد کا ایڈرس بھی معلوم تھا ہو سکتا ہے وہ اپنے دوستوں یا کرائے کے گنڈوں کے ساتھ وہاں پہنچا ہو اور یار محمد کو اٹھا لیا ہو اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو یار محمد کی جان بھی جا سکتی تھی مخبر صادق بتا رہا تھا کہ ستار سات آٹھ روز سے جام پور آیا ہوا ہے وارداد کو چار پانچ روز ہوئے تھے اس کا مطلب تھا وارداد کے دنوں میں ستار کراچی کی وجہ یہاں تھا اور خطوط کی وجہ سے پریشان دے میں نے گوچھا کیا وہ کراچی سے آنے کے بعد قسمے سے باہر گیا ہے صادق کچھ دیر سوچتا رہا پھر بولا میں ٹھیک سے بتا نہیں سکتا وہ زیادہ تر گھر میں رہتا ہے یا کسی وقت دو برجی دروازے اپنے دوست شاہ جہاں کے پاس آتا جاتا ہے میں نے صادق سے کہا میں اسی وقت ستار سے ملنا چاہتا ہوں ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک سپاہی بھاگتا ہوا آیا اس نے سلوٹ مارنے کے بعد ایسے چو سے کہا جناب ادھر چھاتا گلی میں بڑا ہنگامہ ہو گیا ہے وہ یار محمد زخمی حالت میں پڑا ہے اور چیخو پکار کر رہا ہے یہ اطلاع ہمارے لئے دھماکہ خیز تھی میں نے اسے چو کی طرف دیکھا وہ بولا آئیے خان صاحب چل کر دیکھتے ہیں ہم تھانے سے نکلے چھاتا گلی زیادہ دور نہیں تھی تنگ بازاروں بھری پوری دکانوں اور چھوٹے چھوٹے آہابتوں سے گزرتے ہوئے ہم چھاتا گلی پہنچتے ہیں چھاتا گلی ایک کٹڑی کی مانند تھی اندر داخل ہونے کیلئے نانک چندی انتوں کا قدیم دروازہ تھا چوننا کچھ دیواروں والے انچے انچے مکان افسردگی سے کھڑے تھے عورتیں اور بچے جھانک رہے تھے ان سب کی آنکھیں نیچے آہاتے کی طرف تھی آہاتے میں ایک انچے بانس پر مضبل کمیٹی کی بڑی سی لار ٹین جھون رہی تھی دن کا وقت تھا اس لار ٹین بجی ہوئی تھی مگر لگتا تھا رات کو بھی بجی ہی رہتی ہوگی کیونکہ اس کی چمنی ٹوٹی ہوئی تھی بانس کے بالائی سرے پر ایک شریف نفس قواہ بیٹھا حیرت سے تماشا دیکھ رہا تھا آہاتے میں مردوں کا حجوم تھا وہ کسی شخص کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا میں نے دیکھا وہ یار محمد تھا اس کے دونوں ہونٹ سوجے ہوئے تھے اور چہرے پر جا بجا نیل تھے اس کی ایک کمیز بھی پھٹی ہوئی تھی نہیں جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا مجھے مر جانے تو وہ چلا رہا تھا پولیس کو دیکھ کر لوگ کائی کی طرح پھٹنے لگے جن افراد نے یار محمد کو تھاما ہوا تھا وہ بھی پیچھے پیچھے ہٹ کے مجھے دیکھ کر یار محمد دھائی دینے لگا یہ دیکھو تھا ندار جی میرا کیا حال ہوا ہے میں نے کیا بگاڑا ہے بسے تھا کیوں یہ لوگ مجھے جینے نہیں دیتے مقامی ایسے جو نے پوچھا کیا ہوا ہے کہاں سے آئے ہو تمہا یار محمد روتے ہوئے بولا مجھے ستار اور اس کے گنڈوں نے اٹھا لیا تھا فانچ دن انہوں نے مجھے بھوکا پیسہ بان کر کہیں رکھا دیکھیں مار مار کر میرا کیا حال کر دیا ہے اس نے اپنا بایاں ہاتھ دکھایا اس کی ٹین انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی یہ دیکھیں اس نے شبار کے پائنچے اٹھائے پنڈیلی اوپر چھڑیوں کے گہرے نشان تھے اور خون رسکر جم گیا تھا ایک گنڈے نے آگے بڑھ کر زوردار تھا پڑ جار محمد کے موں پر مارا اور چیخ کر بولا خاموش رہ بدزار تجھے تو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے ایک شادی شدہ عورت کو بدنام کرتا ہے چوری کرتا ہے اور سینہ زوری بھی دکھاتا ہے تھانے دار صاحب یہ بدماش ہے ہم سب اس کے کرتود جانتے ہیں یار محمد چیخ کر بولا ہاں میں بدماش ہوں جو کرنا ہے کر لو میرا ہانسی چڑھا دو مجھے کتے چھوڑ دو مجھ کو میری بوٹی بوٹی کر دو میں نے یار محمد کو جھڑک کر خاموش کرایا اور اسے اپنے ساتھ لے کر کماشائیوں کے حجوم سے نکل آیا تھوڑی دیر بعد ہم جامپور کے تھانے میں بیٹھے یار محمد سے پوچھ پوچھ کر رہے تھے یار محمد کی حالت پاگلوں کیسی ہو رہی تھے وہ بار بار کہہ رہا تھا انسپیکٹر میں نے کسی کو بدنام نہیں کیا ان لوگوں نے خود اپنی بدنامی کا سامان کیا ہے مجھے کیوں اٹھا کر لائے ہیں ہمرا سر سے کیوں پانچ دن میری ہڈیاں توڑتے رہیں اب میں بھی وہی کہوں گا جو میری زبان پر آئے گا میں سریعہ کے بغیر نہیں رہ سکتا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اگر وہ مجھے نہیں مل سکتی تو پھر میرا جینا بھی فضول ہے اگر آپ مجھے پانسی انہا بھی دیں گے تو میں اس کے دروازے کے سامنے خودکشی کروں گا اور یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں آپ دیکھیں گے میں ایسا ہی کروں گا ایسے جو نے غصے مبہر کر اسے ایک گالی دیں اور بولا تیرا عشق تو ہم ایسا نکالیں گے کہ تیری سات پشتوں تک کوئی عورت کی طرف آن پڑھا کر نہیں دیکھے گا پھر اس نے ایک سپاہی کو آواز دی کہ وہ چھتر لے کر آئے میں نے ایسا چو کو آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا میں اس معاملے کو احتیاط سے دیکھنا چاہتا تھا بیسے بھی جار محمد اس وقت مددئی تھا اسے اغواہ کیا گیا تھا اور حب سے بے جا میں رکھا گیا تھا میں نے اسے موقع دیا کہ وہ اس بارے میں بتا سکتا اس نے تمام واقعہ تفصیل سے بتایا اس نے کہا کہ اسے ٹیکسی میں ڈال کر امرسہ سے امبالے پہنچایا گیا وہاں ایک رات رکھنے کے بعد جام پر لاکر ایک تاریخ مقان میں بند کر دیا گیا اسے رسیم سے باندھ کر موکہ پیاسہ رکھا گیا تھا ستہ اور اس کے دوست شاہ جہاں نے اس پر بے پناتہ شدد کیا ہے ایک دن وہ اس طرح سے اس کے جسم کے حصے کاٹنے پر آمادہ ہو گئے تھے وہ کہتے تھے کہ اس نے ان کے گھر شرمنات خط لکھے دے شاید وہ اسے جان سے ہی مار ڈالتے تھے اگر آج صبح وہ کمرے کی ایک کھڑکی کو بند کرنا بھول گئے یار محمد نے لوہی کی جالی تھوڑی اور نکل بھاگنے میں کام جاب ہوئے پوری روی دات سننے کے بعد ہم یار محمد کو لے کر اسی وقت اس مکان تک پہنچے جس ستہ کے دوست شاہ جہاں کا مکان تھا واقعی ایک کمرے کی جالی ٹوٹی ہوئی اور وہاں ایسے اثار تھے جن سے ثابت ہوا کہ یار محمد کو جہاں رکھا گیا ہے شاہ جہاں اور ستار دونوں غیب تھے میری ہدایت پر ایسے چو اور احمان نے ان کی تلاش شروع کرائی قسمے میں دو تین جگہوں پر چھاپا مارا گیا ان دونوں کے ملے جلنے والوں سے بھی پوچھ کچھ کی گئی لیکن فوری طور پر مہتنجار نہیں نکلا تاہم شام تقریباً سات بجے وہ خود دونوں تھانے پیش ہو گئے ان کے ساتھ ایک سرکاری افسر بھی تھا اس نے بتایا کہ ستار اور شاہ جہان خوف کی وجہ ستانے نہیں پہنچے تھے ورنہ ان کے بھاگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ خود حاضر ہو کر اپنا موقف پیش کرنا چاہتے تھے میں نے ستار سے پوچھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اس نے جیب سے کچھ خطوپ نکالے اور ہمارے سامنے رکھتی ان کی تعداد تقریباً دس تھی نیلی روشنہی کے ساتھ پولڈر سے لکھی ہوئی تحریر تھی صاف معلوم ہوتا تھا کہ تحریر کو بگاڑ کر لکھا گیا ہے تاکہ پہچانی نہ جا سکے یہ خط گالیوں اور فوہش نگاری کا پلندہ تھا اتنے والے نگوشش کی تھی کہ تحریر کے ذریعے ستار کو زیادہ سے زیادہ زلیل کیا جائے ستار نے روحانسہ ہو کر کہا جناب ان میں سے جو کچھ خط میری برداشت سے باہر تھے میں نے پھار دیئے ان خطوط کو پڑھ کر کسی بھی شریف انسان کا دماغ آؤٹ ہو سکتا تھا ستار نے کہا جناب یہ گندگی تین ماہ سے میرے گھر میں پھینک رہا تھا اور مجھے یقین ہے کہ یہ یار محمد کے علاوہ اور کوئی نہیں میں نے چاہا کہ یار محمد کے بڑوں سے بات کروں لیکن باپ کے سوا یہاں اس کا بڑا کوئی نہیں اور یہ بڑا بھی بچوں سے بتر ہے ہر وقت نشے میں رہتا ہے پچھلے ہی دنوں جیل کاٹ کر آیا ہے مجبور ہو کر میں امرسر پہنچا اور یار محمد سے مل کر اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ الٹا ہمیں درانے دھمکانے لگا میرا بھی دماغ گھوم گیا میں نے اسے ٹیکسی میں ڈالا اور بانکر یہاں لے آیا یہ میرا قصور ہے کہ میں نے اسے چار پانچ دن شاہ جہاں کے گھر میں رکھا مگر اس کی سوا میں کرتا بھی گیا میری پہلے ہی بہت بدنامی ہو چکی تھی پولیس تک آتا تو بات اور پھیلتا میں نے سوچا اسے گھر ہی میں رکھوں اور ہیلے بھانے سے یا ڈرہ دھمکا کر کسی طرح راہے راست پر لانے کی کوشش کرو وہ سکتا ہے مجھ سے کچھ زیادتی بھی ہو گئی ہو لیکن خدا گواہ ہے میں اس کی سوا کچھ نہیں چاہتا تھا کہ ہم میاں بیوی کی زندگی سے یہ نکل جائے یار محمد کے باپ کا جو کردار میرے سامنے آ رہا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک بے رہ رو شخص ہے میں نے سوچا کہ اس سے بھی دو دو باتیں کر لینی چاہیے سرکاری افسر کی مداخلت پر میں نے ستار اور شاہ جہاں کو گرفتار نہیں کیا تاہم انہیں زیر تفتیش رکھا یار محمد کا حوالات میں رہنا ضروری تھا کیونکہ اب اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں کی اور این ممکن تھا کہ اسے چھوڑا جاتا تو وہ پھر ستار کے گھر سامنے جا کر چیخنا چلانا شروع کر دیتا اس کے علاوہ اس کے خطوط کے بارے میں بھی پوچھ کچھ کرنا بھی باقی تھی یار محمد کو حوالات چھوڑ کر میں اس کے گھر پہنچا اور ولی محمد سے ملاقات تھی ولی محمد کے چھوٹے بیٹے نے مجھے باپ کے کمرے تک پہنچایا دھر میں ولی کی دو بیٹیاں اور ایک رشتہ دار عورت بھی تھی مگر وہ سب کونے خدروں میں لگی ہوئی تھی اور لگتا تھا کہ گھر میں کوئی ہے ہی نہیں میں نے دیکھا ولی ایک چٹائی پر چٹ پڑا تھا اس نے دھوتی بنیان پہن رکھی تھی قریب ہی ایک تھالی میں کچھ مٹھائی پڑی تھی اور شراب کی بوتل لڑکی ہوئی تھی ہر طرف مکھیاں بن بنا رہی تھی اس شخص کو پتا ہی نہیں تھا کہ تھوڑے دیر پہلے اس کا بیٹا گلی میں چکھو ککار کر رہا تھا اور اب وہ تھانے میں ہے وہ گھوڑے بیچ کر مدھوش پڑا تھا اس کے لڑکے نے ایک دو بار ہلایا تو اٹھ کر بیٹھ گیا کچھ تیر سرک آنکھوں سے ہمارے چہرے دیکھتا رہا پھر اپنے حواس میں آ دیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا میں سادہ لباس میں تھا اس لیے وہ میری آمد کا مقصد نہیں سمت پا رہا تھا میں نے اپنا تعرف کرایا تو وہ عجیب لاپروہی سے مسکرانے لگا مجھے پتہ چل گیا ہے تم کیوں آئے ہو وہ ہچکی لے کر بولا اس سور کے بچے کیلئے آئے ہو نہ اس نے بوتل اٹھا کر بچا کچھا سیال ہلک میں امڈیلا اور فلسفیوں کی طرح چھت کو گھوڑ کر بولا تھانے دار صاحب کہ عورت بڑی ظالم چیز ہے بڑا برا نشاہ ہے یہ شراب کے نشے میں اور عورت کے نشے میں بدنامی زیادہ ہوتی ہے اسی لیے میں نے شراب سے شادی کر رکھی ہے اس نے جھن کر خالی بوتل پر ہاتھ پھیرا اور بولا تمہیں تمہارے ڈنڈے کی قسم تھانے دار صاحب ذرا سچ بتاؤ بوتل کوئی عورت سے کم ہے ادھر لاو اپنا ہاتھ یہ دیکھو اس پر پھیر کر دیکھو کتنی خوبصورت ہے کچھ پتہ چلا اور پھر جب بلاؤ پاس آ جاتی ہے اس کا کوئی نخرہ نہیں کوئی ہی لہ بہانہ نہیں یہ رہنے کے لیے مکان نہیں چاہتے نہ پہننے کے لیے کپڑا نہ بچوں کے لیے فیسے مانگتی ہے نہ بیمار ہوتی ہے نہ اداس ہوتی ہے ہر دم تازہ دم اس قلعوں کے پٹھے سے بہت آنے دار اگر عشقے بنا نہیں رہ سکتا تو اس بوتل کو محبوبہ بنائے چھوڑ دے اس عورت کا پیچھے وہ اسے موت کے سوا کچھ نہیں دے گی علی محمد نشے میں تھا میں نے سوچا شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے میں نے کہا علی محمد یہ عورت تیرے بیٹے کی پیچھے کیسے پڑ گی وہ بولا تم نے سائنس پڑی ہے نہیں پڑی ہوگی تھانے دار سائنس نہیں پڑتا میں نے پڑی ہے تھوڑی بہت سائنس بتاتی ہے کہ خلاؤں میں پتھر کے بڑے بڑے ٹکٹے تیٹھتے رہتے ہیں جو ٹکڑا جس سیارے کے پاس ہوتا ہے اس کی کشش انہیں کھینچ لیتی ہے سوریہ بھی ایک سیارہ ہے اس نے اپنے مقناطی سے یار محمد کو کھینچ لیا ہے اب وہ ساری عمر ایک ہی چکر میں رہے گا کبھی پاس چلا جائے گا کبھی دور لیکن اس چکر سے نہیں نکلے گا میں کافی دیرولی محمد سے باتیں کرتا رہا اس کی باتیں ایسی ہی تھی نشے میں ڈوبی ہوں اور چاند ستاروں کی خبریں لاتی ہوں میں اس کے پاس سے اتنی ہی والا تھا کہ دروازے کے پیچھے چوڑیوں کی چھم چھم سنائی دی اور کوئی جلدی سے اندر آ گیا وہ ایک جوان عورت تھی ملکے سے لڑکی بھی کہا جا سکتا تھا عمر پچیس چھبیس سال رہی ہو گی اس نے ہلکا زرد رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا لفافہ تھا وہ بے دھیانی میں اندر آ گئی تھی لیکن مجھے وہاں دیکھ کر ٹھٹک گئی اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے آئے یا واپس چلی جائے پھر وہ حمد کر کے آگے آگے تھنکتی آواز میں بولی چچا ولی یہ دوائی کھالو بس دو دن اور کھانی ہے ولی محمد نے گھوڑ کر اسے دیکھا اور بولا سریعہ تجھے کتنی بار کہا ہے مت آیا کرو یہاں دوائی کی بات ہے تو مجھے ایک ہی بار لاتے میں خود کھا لیا کروں گا خوامخا کی رشتہ داری نہ بنا ہم سے ہمیں نہیں چاہیے یہ رشتہ داری لڑکی کی آنکھوں میں ایک لمحے کیلئے ناراضگی کے آثار ہو گئے اس نے دوائی والا لفافہ ولی محمد کے سامنے رکھتے ہوئے کہا اچھا اب تو کھالو کل بھیجوا دوں گی باقی کی دوائی ولی محمد نے دوائی لیلے اور بزاری سے بولا جا پانی لے کر آ وہ مجھے الجی ہوئی نظروں سے دیکھتی باہر چلی گئی میں یہ جان کر حیران ہو رہا تھا کہ یہی سرئیہ ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی رخصاروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی آنکھیں بھی کچھ بجی بجی تھی بہرحال اس میں ایک کشش تھی جسم بھی متناسب تھا اس کے باہر نکلتے ہی ولی محمد بولا پاگل ہے یہ لڑکی اور ہم سب کو بھی پاگل کر رکھا ہے بلکہ دونوں علو کے پٹھے ہی پاگل ہیں اس کا اشارہ اپنے بیٹے کی طرف تھا گہری سانس لے کر بولا اب بہانے بہانے سے آئی ہے کہ شاید جار محمد بھی گھر میں ہو ایک طرف اس کو تھپڑ مارتی ہے اور دوسری طرف اس کے لیے دیوانی بھی ہوئی پھرتی ہے پتہ نہیں کیا چاہتی ہے میں نے پوچھا لیکن یہ آئی کیسے وہ بولا کچھ نہ پوچھو جی اس محلے کا تو باوہ آدم ہی نرالہ ہے دیواروں سے دیواریں اور چھتوں سے چھتیں ملی ہوئی ہیں گھروں کے درمیان کھڑکیاں بھی ہیں یہاں سے ایک جسرے کے ہاں آنا جانا لگا رہتا ہے ہمارے گھروں کے درمیان بھی ایک کھڑکی ہے بس وہیں سے آ جاتی ہے چھپاک کر کے کوئی موہ نہیں لگاتا پھر بھی گھسی چلی آتی ہے میں تو اچانک وہ چپ ہو گیا کیونکہ سریعہ ہاتھ میں گلاس لیے اندر آ رہی تھی ولی محمد کو دوائی کھلا کر وہ جب وہ جانے لگی تو میں نے اسے آواز دے کر روک لیا وہ ٹھہر گئی ولی محمد نے کہا یہ انسپیکٹر نواز ہے آنے سے آیا ہے میرا تارہ سنتر وہ ایک دم خوف زدہ نظر آئی پھر سنبھر کر بولی جی فرمائیے میں نے کہا مجھے تم سے چند ضروری باتیں کرنا ہے تمہارا خانون گھر ہی میں ہے وہ بولی نہیں جی شاہ جہاں کے ساتھ آپ کی طرف گئے تھے تھوڑی دیر پہلے ایک منٹ کے لیے آئے تھے اور پھر چلے گئے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اسی گھر میں بات کر لیتے ہیں پھر میں نے ولی محمد سے کہا ولی صاحب آپ ہمیں چند منٹ دیں گے وہ میری بات سمجھتے ہوئے اٹھ بیٹھ کچھ تیر کھڑا رہا پھر شرابیوں کے انداز میں ہاتھ باندھ کر بولا انسپیکٹر صاحب خدا کے لیے اس کو سمجھائیں اس کے دماغ سے خنناس نکال دیں اسے سمجھائیں کہ نہ اپنا کرو جارے نہ ہمیں برباد کریں وہ لڑ کھڑاتا ہوا باہر نکل گیا تو میں نے سریعہ کو بیٹھنے کے لیے کہا وہ ایک کرسی گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ بیٹھ گی ولی محمد کا چھوٹا بیٹا انداز جھانکنے کے لیے آیا تو میں نے اسے کہا کہ وہ دو منٹ کے لیے دروازہ بند کر دے میں نے اور سے سریعہ کو دیکھا غالباً چار پانچ سال پہلے وہ بہت خوبصورت تھی اب بھی اس کا چہرہ دیکھنے والوں کی نظر کو خود پر روک سکتا تھا اگر یار محمد نے اس کو دل میں بسایا ہوا تھا اور اس کے دھیان میں رہتے ہوئے شمی جیسی لڑکی کو ٹھکرایا تھا تو یہ کوئی اجی بات نہیں تھی میں نے اس سے پوچھا بی بی تم جانتی ہو کہ تمہاری وجہ سے کتنا ہنگامہ ہو رہا ہے لیکن تم پھر بھی اپنی ہی لائن پر چلتی جا رہی ہو آخر تم چاہتی کیا ہو کیسی عورت ہو تم اس نے سر جھکایا اور اس کے ہونٹس لرزنے لگے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہنے ہوں پا رہی تھی میں نے کہا تمہارا شوہر شریف ہے کماؤ ہے تم سے محبت کرتا ہے پھر تم یہ کھیل کیوں کھیل رہی ہو کیوں شرم نہیں آتی تمہیں اس کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک کر اس کے رکھ ساروں پر پھسلنے لگے میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ اپنے دل کی بات بتائے لیکن وہ ہر بار ہونٹھوں کو بھینچ لے دیں آخر میں نے جھلا کر کہا کچھ تو بولو خاموش رہنے سے کام نہیں چلے گا یہ مت بھولو کہ تمہارا رویہ تمہیں عدالت کے ایک ٹہرے میں بھی پہنچا سکتا ہے اس نے روتے روتے صرف اتنا کہا میں بے قصور ہوں میرا کوئی گناہ نہیں بے گناہی ثابت کرنا پڑتی ہے بی بی الزامات کا جواب دینا پڑتا ہے میں نے غسیلے لہچے میں کہا وہ ٹس سے مس نہیں ہوں بس نگاہیں جھکا کر آنسو گراتی رہی صافظہر تھا وہ کوئی خاص بات چھپا رہی ہے ماتھے پر آنے والی بالوں کی لٹ کو اس نے ہاتھ سے بڑھا کر کان پر چڑھایا تو زرد اوڑنی اس کے رخصار سے ہٹ گئی اس وقت میری نگاہ اس کے جھنکے پر پڑی میں سکتے میں رہ گیا اس جھنکے کا ڈیزائن چیخ چیخ کر ایک اعلان کر رہا تھا میں نے ایک بار پھر غور سے جھنکے کو دیکھا سریعہ نے میرے اس انداز کو محسوس کیا اور ٹھٹک کر میری طرف دیکھنے لگی اوڑنی نے اس کے کان کو پھر ڈھاپ لیا میں نے کہا بی بی یہ اوڑنی پیچھے ہٹاؤ وہ پہلے تو میری بات سمجھ نہیں سکی جب میں نے دوسری بار وضاحت سے کہا تو اس نے اپنا کان ننگا کیا میں نے آگے جھک کر جھنکے کا معاینہ کیا شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی یہ انگوٹھی کے ساتھ کا جھنکا تھا میں نے کہا بی بی یہ جھنکا تجھے کہاں سے ملا وہ بولی میری شادی کا ہے والدین کی طرف سے نہیں سسرال کی طرف سے اس کے ساتھ کا کوئی اور زیور بھی ہے نہیں بس یہ جھنکے ہی ہیں میں نے کہا دیکھو بی بی میں جو پوچھوں سچ پتانا ورنہ تم سب ایک بہت بڑی مسئبت میں پھنس جاؤ گو سرئیہ میری حرکات سے پہلے ہی پریشان نظر آ رہی تھی جب میں نے بڑی مسئبت کا ذکر کیا تو وہ اور حراسہ ہو گئی کہنے لگی پتہ نہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں بہتر ہے آپ میرے شوہر سے بات کر لیں میں نے جیب سے سگرٹ نکال کر سلگایا اور کش لے کر کہا گھبرانے کی بات نہیں سچ بولو گی تو میں ہر طرح کا تعاون کروں گا لیکن جھوٹے کو قانون کبھی معاف نہیں کرتا اس کے عبرے ہوئے رکساروں کا رنگ زرد ہو گیا اس نے اڑنی کو سینے کے سامنے مٹھی میں جھکڑا اور اپنے آپ میں سمٹ سی گئی میں نے کہا اس جھنکے کے ساتھ کی ایک انگوٹھی میں نے یار محمد کی انگلی میں دیکھی ہے وہ کہاں سے آئی ہے کونسی انگوٹھی سرئیہ نے پوچھا میں نے سختی سے کہا سرئیہ انجان نہ بنو اور نہ ہی میرا ٹائم ضائع کرو معلوم تو سب ہو جاتا ہے بہتر ہے اپنی زبان سے بتا دو اس نے سر جھکا کر کہا وہ وہ میں نے اسے دی تھی میں نے پوچھا تمہارے شوہر کو معلوم ہے وہ انکار میں سر ہلانے لگی میں نے کہا تم جانتی ہو تمہارے شوہر کے پاس یہ زیور کہاں سے آیا تھا وہ سادگی سے بولی یہ شادی سے پہلے کی بات ہے مجھے معلوم نہیں میں نے سرئیہ سے چند سوالات مزید کی پھر اسے گھر جانے کی اجازت دے دی مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ گھر سے نہیں نکلے گی اور نہ ہی اس کے دوبارے میں کسی کو بتائے گی میری ان ہدایات نے سرئیہ کو مزید خوفزدہ کر دیا وہ سمجھ گئی کہ کوئی گڑھ بڑھ ہونے والی ہے ولی محمد سے رخصت ہو کر میں فوراں تھانے پہنچا اس اچو سے کہا کہ وہ ایک کانسٹیبل فوراں ستار کے گھر بھیج دیں اور اگر ستار وہاں پہنچے تو اسے لے کر تھانے آجائے اس کے بعد ایک سب انسپیکٹر کو میں نے ستار کی تلاش میں بھیجا اور اسے کہا کہ وہ ستار کو ہر ممکنہ ٹھکانے پر ڈھونڈے سب انسپیکٹر کوئی آدھے گھنٹے بعد ستار کو تلاش کر لیا ستار اس اچانک قلبی پر حیران تھا ابھی تھوڑی دیر ہی پہلے تو وہ تھانے سے فارغ ہو کر گیا تھا میں حوالات میں جا کر یار محمد کی انگوٹھی اتر والا ہے یہ انگوٹھی میں نے ستار کے سامنے رکھ کر پوچھا یہ کس کی انگوٹھی ہے ستار نے بغور انگوٹھی کو دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا حق لاکر بولا جناب یہ میری بیوی کی انگوٹھی ہے سریعہ کی تمہیں کہاں سے مل جی وہ جی میں جی وہ میں نے اللہ بخشے میری والدہ نے بنوائی تھی یا شاید بنی بنوائی لی تھی میں نے ڈرامائی لہجے میں کہا والدہ نے بنوائی تھی یا تم نے ڈاکے میں چھینی تھی ستار کا موں کھلا کھلا رہ گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب ڈاکہ کیسا ڈاکہ میں نے کہا وہ ڈاکہ جو تم نے پانچ سال پہلے سہارنپور کے سچدیو رائے کے گھر مارا تھا کون سچدیو رائے ہاں کہاں یاد ہوگا تمہیں پتہ نہیں کس کس کو لوٹ چکے ہو کوئی ایک نام تھوڑا ہی ہے تمہارے خاتے میں ایسے چور احمان اور دوسرا عملہ بھی حیران نظر آ رہا تھا ان کے خیال میں ستار ایک شریف مہنتی اور دیندار شخص تھا وہ اس کے ڈاکو ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن میں اب پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص ڈاکے مارتا رہا ہے اس کی بے پناہ گبراہت سارا پول کھول رہی تھی اس کے علاوہ میں اس کی دہنی کلائی پر گولی کا ایک پرانا زخم بھی دیکھ رہا تھا زخم کی حالت سے ظاہر تھا کہ گولی ڈاکٹر نے نہیں نکالی بلکہ کلائی کو خود ہی چیرہ پھاڑا گیا تھا ایسے مخصوص زخم صرف ڈاکوں اور مفرور مدربوں کے جسم پر ہی دیکھے جاتے ہیں اپنے تجربے کی بنا پر میں زخم کو بہت اچھی طرح پہچان سکتا تھا میں نے قریب کھڑے ہیڈ کونسٹیبل سے کہا نادرخان عبدالسطار صاحب کو ہتھ کڑی لگاؤ میرے موں سے یہ فکرہ ادا ہوا ہی تھا کہ سطار سپرنگ کی طرح کرسی سے اچھلا اور ایک سپاہی کو دھکیلتا ہوا دروازے کی طرف بھاگا اس کی پھٹی دیگلی تھی میں چونکہ میں اس کے پیچھے تھا اس لئے کچھ نہ کر سکا مگر ایک کونسٹیبل نے بڑی خوشیری کا مظاہرہ کیا جتنی تیزی سے مجرم بھاگا اس سے دگری رفتار سے وہ اس کے پیچھے لپکا ہانے کے ہاتھے میں اس نے مجرم کو زوددار دھکا دیا اور وہ کلابازیاں کھاتا ہوا گملوں کی ایک کتار پر جا گرا پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر بھاگتا کونسٹیبل نے اسے چھاپ لیا اتنے میں باقی عملہ بھی اس پر ٹوٹ پڑا ملزم کو کڑی ہتھ کڑی لگا کر حوالات میں بند کر دیا گیا اس کی گرفتاری کے فوراں بعد سہارن پور سے ایک ڈی ایس پی کو جامپور بلایا گیا ڈی ایس پی صاحب اگلے روز صبح صویرے پہنچے ان کے آنے تک ہم نے ملزم سے پوچھ گت جاری رکھی ڈی ایس پی صاحب ستار کو دیکھتے ہی پہچان گئے انہوں نے انکشاف کیا اس کا نام ستار نہیں بلکہ عبدال شاہ ہے اور یہ کچھ عرصہ پہلے سرگرم مجرم رہا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ شخص اتر پردیش اور مہاراشتر میں چوری اور ڈکیٹی کی کئی وارداتیں کر چکا ہے اپنی آخری واردات اس نے کوئی چار سال پہلے اجمیر میں ایک بس لوٹ کر کی تھی اس واردات کے بعد پولیس بہت سرگرمی سے اس کے پیچھے پڑ گئی لہٰذا اس نے کچھ عرصہ امنہ سکون سے گزارنے کا فیصلہ کیا اور روپوش ہو گیا ستار کی یہ قوائف بہت حیران کن اور آنکھیں کھول دینے والے تھے ایک شخص جو ستار کے نام سے ایک شریف شہی کی طرح جامپور کے محلے میں رہتا تھا جرائم کی بسات کا ایک اہم مہرہ تھا ڈی ایس پی صاحب اس کی گرفتاری پر جتنے خوش نظر آرہے تھے اتنے ہی حیران بھی تھے انہوں نے فردن فردن ہماری کارکردگی کی تعریف کی ہم اس وقت دفتر میں بیٹھے ڈی ایس پی صاحب سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک دبلہ پتلا سپاہی گھبرایا ہوا آیا اس نے اشارے سے ایس اچو صاحب کو باہر بلایا رحمان کی پیچھے ہی پیچھے میں بھی باہر آ گیا سپاہی نے بتایا کہ حوالاتی ستار کی بیوی کی جان سخت خطرے میں ہے ہم نے پوچھا اسے کیا ہوا وہ بولا ہوا تو کچھ نہیں جناب لیکن ہونے والا ہے اس نے بتایا کہ حوالاتی ستار نے ایک سپاہی رام دھرم کو رشوت دی اور وہ ستار کا ایک رکہ لے کر اس کے دوست شاہ جہاں کے پاس گیا ہے ستار نے شاہ جہاں کو لکھا ہے کہ وہ گرفتار ہونے سے پہلے اس کی بیوی کا کام تمام کر ڈالے رحمان نے پوچھا شاہ جہاں کہاں ہے سپاہی نے بتایا مجھے نہیں پتا لیکن رام دھرم کو پتا ہے جو رکہ لے کر گیا ہے ایس اچو رحمان نے دانت پیس کر کہا تجھے یہ سب کیسے معلوم ہوا سپاہی نے کامتے ہوئے کہا جناب پہلے ملزم نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی تھی اس نے اپنی ٹانگوں کے درمیان کچھ روپے چھپا رکھے تھے پہلے مجھے لالش دیتا رہا کہ یہ دو سو روپے لے لو میں نہیں مانا تو رام دھرم کو منا لیا ایس اچو نے کہا اس حرامی کو لوگ اپ میں کاغذ کلم کس نے دیا سپاہی بولا یہ سب رام دھرم کا کام ہے سپاہی کا چہرہ کہہ رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے میں نے کہا رحمان ہمیں فوراں کچھ کرنا ہوگا تم ڈی ایس پی صاحب کے پاس بیٹھو میں دیکھتا ہوں رحمان کے روپتے ہی روپتے میں باہر نکل آیا مخبری کرنے والا سپاہی اور ایک رائفل مین بھی میرے ساتھ تھا ہم تقریباً بھاگتے ہوئے چھاتا گلی پہنچے اس گلی کی اوپر چھت تھی گلی کے موڑ پر رکھ کر میں نے دیکھا ستار کا تین منزلہ مکان سامنے نظر آ رہا تھا مگر مکان کے روپت کوئی حل چل نہیں تھی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ایک قریبی دکان میں جاگوسا اب یاد نہیں آ رہا ایک کس چیز کی دکان تھی نامعلوم ہے کہ دکاندار نے ہمارے لیے کرسیاں رکھوائیں اور چائے منگوائیں وہیں بیٹھے بیٹھے ہم ستار کے مکان کی طرف دیکھتے رہے میں اس سے پہلے مکان کا اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا اب مجھے تسلی تھی کہ مکان میں داخل ہونے کے لیے ملزم کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا قریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب ہم مایوس ہو رہے تھے اچانک ایک تیز رفتار ٹم ٹم گلی میں داخل ہوئی اور سیدھی ستار کے دروازے کے سامنے رکھی ہم ہوشیار ہو گئے میں سمجھ گیا کہ فیصلہ کندمہ آ گیا ہے اور ہماری گھات کامیاب ثابت ہو ٹم ٹم میں سے شاہ جہاں نکلا اس نے جسم کے گیر ایک سوٹی چادر لپیٹ رکھی سر جھکائے جھکائے وہ تیزی سے تین منزلہ امارت میں داخل ہو گئے میں نے اپنی جگہ چھوڑی اور بھاگتا ہوا اس کے پیچھے گیا بازار کے لوگ پہلے سے چوکنہ ہو چکے تھے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہم دکان کے اندر بیٹھے ہوئی ہیں اور کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے مجھے بھاگتے ہوئے دیکھ کر سب گلی میں جمع ہونے لگے میں تیزی سے چوبارے کی ڈیوڑی میں داخل ہو گیا یہ گہری تاریخ ڈیوڑی تھی دن کے وقت بھی اندرنا بلپ جل رہا تھا سامنے تنگ زینہ تھا جو تیسری منزل پر سریعہ کی رہائش کا تک جاتا تھا میں دو دو زینے پھلانتہ تیسری منزل پر پہنچا تو شاہ جہاں بیتابی سے سریعہ کے در کا دروازہ کٹ کٹا رہا تھا بلپ کی زد روشنی میں اس نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی خبردار میں نے پسٹول اس کی طرف سیدھا کیا وہ میری توقع سے کہیں زیادہ پھٹیلا نکلا اپنی لمبی ٹانگ اس نے یوں گھومائی کہ میرا پسٹول والا ہاتھ تو میرے اپنے ہی سر سے آٹک رایا گولی کی آواز تنگ زینوں میں بم کی دھماکی کی طرح گنجی اس کے بعد میں شاہ جہاں کو خود پر جھپٹتے دیکھا جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا شاہ جہاں بھی ایک نامی گرامی واردہ دیا تھا اس کا اصل نام رانہ سینگھ تھا وہ بھی جامپور کے اس قصفے کو پناہ کا کے طور پر استعمال کر رہا تھا ہم اوپر نیچے زینوں پر گرے اور آٹھ دس فٹ نیچے لڑک گئے میرے سر کے پچھلے حصے اور کمر پر چوٹ لگے تاہم گرتے گرتے میں اپنے ہواس بحال کر چکا تھا جو ہی لڑکنے کا سلسلہ ختم ہوا میں نے ایک زوردار مکہ شاہ جہاں کی ناک پر مارا وہ در سے بلبلہ اٹھا میں نے اسے ٹانگوں پر لے کر پورے زور سے دیوار کی طرف اچھال دیا دیوار کے ساتھ قصادم زوردار تھا مگر وہ ڈھیٹ نکلا ایک بڑک سی مار کر اس نے مجھ پر چھلانگ لگائی اور دونوں ہاتھوں سے گلہ دوبانے کی کوشش کرنے لگا اس اسنا میں اوپر والے دروازے سے سریعہ برامت ہو چکی تھی اور دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کے زور زور سے چیخ رہی تھی نشری منجلوں سے بھی شورو گل کی صدا آ رہی تھی شاہ جہاں بڑے جوش سے میرا گلہ دوبا رہا تھا میں نے اتنے ہی زور سے اس کی ناف پر گھٹنا مارا اس ضرب نے اسے مشلی کی طرح ترپا دیا پھر ایک دخانی مکہ یعنی بلال شاہ کی زبان میں باچیاں سیکھنے والا مکہ اس کی ٹھوڑی پر پڑا اور وہ لڑکڑاتا ہوا دوسری منزل پر پہنچ گیا اسے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا اس کی جامعہ تلاشی کے دوران ایک بھرے ہوئے ریولور کے علاوہ وہ رکہ بھی ملا جو ستار نے اسے حوالات سے بھیجا تھا اس رکے میں لکھا تھا رانا میں پکڑا گیا ہوں پولیس تجھے ڈھونڈ رہی ہے بہتر ہے کہ تو یہاں سے بھاگ جا لیکن بھاگنے سے پہلے تجھے میرا ایک کام کرنا ہوگا میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد سریعہ زندہ رہے تو اس کا کام تمام کر دے وہ اس وقت گھر میں ہی ہے میرا پسٹول تخت پوش کے نیچے پڑا ہے وہی لے جا مگر بولی نہ چلائے تو بہتر ہے اگر خود یہ کام نہ کر سکے تو بشیرے یا لطیف میں سے کسی کو کہہ کے وہ یہ کام کر دے مگر یہ کام کرنا ضروری ہے رب رکھا تمہارا یار شاہ جہاں کے علاوہ اس کے ساتھی بشیر اور لطیف وغیرہ بھی گرفتار ہوئے اس کے بعد تفتیش اور عدالتی کاروائی کا طویل سلسلہ شروع ہوا یار محمد کو میں نے رہا کر دیا اس پر کوئی الزام ہی نہیں تھا اس کہانی کا سب سے اہم کردار سریعہ تھی وہ ایک ایسی عورت تھی جو بیعک وقت دو مختلف سنتوں میں سفر کر رہی تھی اس کا دل و دماغ اس کی سوچیں سب کچھ بڑھ چکا تھا اس کے سیدھے سادھے والدین نے اس کا ہاتھ ایک ایسے شخص کو سونکھ دیا جو باہر سے کچھ اور اور اندر سے کچھ اور تھا ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے سریعہ اپنے شہر کو بہت حد تک سمجھ چکی تھی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا شہر جرائم کی تاریخ دنیا سے تعلق رکھتا ہے وہ اندر ہی اندر جلتی اور کرتی تھی لیکن شہر کی بدکاری کا ذکر کبھی اس کے لبوں تک نہیں آیا وہ سب کچھ اندر ہی اندر پی گئی لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ پانی اپنے راستے خود تلاش کرتا ہے جذبے بھی اپنے اظہار کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں سریعہ کے دبے ہوئے جذبات اپنے بھی اپنے اظہار کا ایک راستہ تلاش کر لیا یہ راستہ معاشرے کو قبول نہیں تھا اور لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے تھے مگر وہ جانتے بوجھتے انجان اور ڈھیٹ بنی ہوئی تھی وہ یار محمد سے محبت کرتی تھی اور اس محبت کو خود بھی کوئی مناسب نام نہیں دے سکتی تھی یار محمد کی بے راہ روی اور اسے تھپڑ بھی مارتی تھی اور اسے دیکھنے کے لیے بے چین بھی رہتی تھی وہ ہمارے معاشرے کا ایک مجبور اور بے بس کردار تھی ہر زمانے میں اس کردار پر ترس کھایا گیا ہے لیکن کسی زمانے میں اس کی مدد نہیں کی جا سکی چکینی بات تھی کہ سلطار کو اس کے دھنونے جرائم کی پاداش میں کم از کم عمر قید کی سزا ہوگی لہٰذا سریعہ کی درخواست پر میاں بیوی کے درمیان طلاق عمل میں آگئی مجھے افسوس ہے کہ میں یار محمد اور سریعہ کی کہانی کا انجام نہ دیکھ سکا کیونکہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد میں پنجاب کے ایک دور درستانے میں ٹرانسفر ہو گیا اور پھر کبھی جامپور کی طرف جانا نہیں ہوا تاہم جو حالات میں اس نانک چندی ایٹوں والے قدیم قصبے میں چھوڑایا تھا ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید کچھ عرصے بعد یار محمد اور سریعہ نے شادی کر لی ہو اور وہ قصبہ چھوڑ کر کسی اور بستی میں جا آبادوں میں ہو بہرحال یہ ایک قیافہ ہے اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہمارے معاشرے میں ایسے معاملوں پر کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا کبھی کبھی میں تنہا بیٹھا سوچتا ہوں معمولی معمولی واقعات سے اس طرح زندگیوں کے رخ تبدیل ہوتی اس طرح قڑیوں سے قڑیاں ملتی ہیں اور سلسلہ بن جاتا ہے اگر اکبار بیشنے والا یار محمد اس توفانی دھارے جیسی لڑکی شمی کی دعوتوں کو نہ ٹھکراتا اور اس پر چوری کا الزام نہ لگتا اور نتیجے میں اس کے ہاتھ کی انگوٹھی سے آگا ہی نہ ہوتی تو شاید عبدالستار کے گھنونے چہرے پر ہمیشہ پردہ پڑا رہتا اور سریعہ ایک بٹی ہوئی گنہگار زندگی جیتی رہتی تو ناظرین یہ تھی انسپیکٹر ریٹائٹ نواز خان کی ڈائری سے ایک کہانی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلی کہانی کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ نگے بان